اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بیکڈ رہو فش اس کے لئے میں نے املی لی ہے یہاں پر اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا ہاف کپ نیم کرم پانی تھا اس کے اندر میں نے آدھا گھنٹے کے لئے رکھ گیا اب ہم اس کے اندر سے سیز نکال لیں گے اس میں منلال مچ زیرا کارلی مرچ نمک ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہم ٹھوڑی سی اجوائیں ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کو میس کر لیں گے اس کے اندر ہم نے جنجہ کارلک کا میں نے پاورر ڈالا تھا وہ میں دفعان نہیں سکی کیونکہ کامیرہ بند ہو گیا تھا اب ہم فیش کو مدر کردیں ہوا اس نے صورتی ہے اس کے کو بائگنا فیش کو پاہ لیا تھا اب ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں دیکھیں اب یہ بیک ہو چکی ہے بہت ہی اچھی بیک ہوئی ہے اس میں سے ذرا بھی پانی نہیں نکلا کیونکہ میں نے بہت اچھے طرح سے اس کو اجوائن لگا کر نمک لگا کر پھر میں نے اس کے دھویا تھا یہ ہم سرپ کرتے ہیں سیلڈ کے اوپر بہت ہی سوفٹ پنی ہے آپ اس کو ضرور بنایے گی گا ٹرائی کیجئے گا کیونکہ ہمیں بہت پسند کی جائے گی ہم اس کا سلائٹ سے کٹتے ہیں اور پلیٹ میں ہم نکال لیتے ہیں مچھلی جو ہے وہ ہمیشہ املی کی چٹنی کے ساتھ ہی سوف ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ صرف املی کی چٹنی کے ساتھ ہی بنتا ہے یوگرٹ کی چٹنی کے ساتھ مدد سوف کیجئے گا اس کو اب مجھے اجازت دیجئے اس کے ساتھ ہی ہم ملیں گے ہم ملیں گے ریسیبی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیے گا